موسیقی اللہم آمین تو چلتے ہیں جی آج کے ویلوگ اور ایک خاص ٹاپک ہے جس کی وجہ سے ہم بے حد پریشان رہتے ہیں اور اپنے آپ کو پوستے رہتے ہیں اور ٹینشن میں رہتے ہیں یہ ہم سے کیوں نہیں ہوا یہ ہم نے کرنا تھا یہ کرنا تھا وہ کرنا اپنا جو نا خون ہم جلاتے رہتے ہیں تو اس کا حل بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کا علاج بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کا ایک وظیفہ ہے وہ بھی بتاؤں گی اور جو کہتے ہیں نا کہ ہم بہت پریشان ہیں ٹینشن میں ہیں ان باتوں سے ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاری بھی بنار دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ اپنا خون بھی جلاتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کیا کروں گی جو کہ یقین مانے میں خود جب سے عمل کرنا لگی ہونا تو میری زندگی بہت پرسکون الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آسان ہو گئی ہے اور پھر میں نے اس جو نا وظیفہ ہے نا وہ بھی میں پڑھتی رہتی ہوں اور کافی سارے ہیں نیٹ پہ یوٹیوب پہ جو کہ بتاتے تو ہے یہ آپ میں پرابلم ہے لیکن حل جو نا وہ بہت ہی کم بتاتے ہیں جو کہ اس کا علاج ہوتا ہے وہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے جس سے ہم اس پرابلم سے پچ سکتے ہیں تو وہ میں لیٹ نہیں کر رہی ہوں میں آپ کو فورے نہیں بتا دوں گی یہ نہیں کروں گی کہ وہ ویڈیو کے انڈ پہ نہیں بتاؤں گی اچھا ہم کیا کرتی ہیں کہ کوئی بھی بات ایسی لے کے پریشان ہو جاتی ہیں جیسے کہ کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہوتا ہے نا کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے دل پہ لگ رہی ہوتی گزے میں آ کے کوئی ہم آگے سے جواب د دیں گے تو گھر میں آ کے نا ہم پریشان ہو جائیں گے یار یہ تو بات وہیں پہ کرنی ہی نہیں تھی اگر میں چھپ رہتی تو شاید اتنا معاملہ آگے نہ بڑھتا اگر جواب دے تو پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں اگر نہ دے تو پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں اپنا خون بس جلائے رکھتی ہیں جو کام ہم کر رہی ہوتی ہیں نا اس پہ توجہ نہیں دیتی جو کل والا کام ہوتا ہے نا اس پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سوچی جانا ہوتا ہے اور اپنی سوچوں کو اتنا ب کرنا یقین مانے مجھ سے پوچھے نا تو میں ہر روز کہتی ہوں روز جب دن چڑھتا تو میں کہتی ہوں کہ جو کل کا دن تھا نا وہ آج کے دن سے بہتر تھا پھر میں کہتی ہوں اگلا دن آتا ہے تو میں کہتی ہوں جو کل کا دن تھا نا وہ آئی سے بہت بہتر تھا کیونکہ کال آپ کو سکون تھا آپ کے سر میں درد نہیں تھا آپ کو بخار نہیں تھا آپ کا جسم درد نہیں کر رہا تھا جب اگلا دن آتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی تکلیف جاب آتی ہے نا کام زیادہ ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں جو کل کا دن تھا جو گزر گیا وہ اس سے بہت بہتر تھا اللہ پاک سے بس توبہ بھی کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے اگلا دن جو ہوگا نا وہ یقین مانیں یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا اور نہ سوچ سکتا ہے کل کا کیا ہوگا اور اللہ ہی وہ جانتا ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے ہم نے جو جو دن چڑھنا ہے نا اس کی قدر کرنی ہے اور اس پر توجہ دینی ہے اور اپنا خیال کیسے رکھنا اور اپنا خون کیسے نہیں جلانا اور آپ کو ٹینشن کیسے آپ کی ختم ہو جائے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو جب مجھے کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا جب میرے پاس کوئی عورت ہوتی ہے نا کوئی ایسے باتیں کرتی ہوتی ہے جس سے مجھے گسہ آ جاتا ہے اور پھر میں کیا کرتی ہو کہ اگر وہ باتیں مجھے پسند نہیں آ رہی تو میں اسے کہتی ہو بھائی بس یہ اب اسی بات کو یہی پہ ختم کر دو کبھی پھر مجھے نا ٹائم ہوا یا کہ میرے آج میرے ٹینشن ہے کام ہے تو پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے آپ جان سکتی ہیں یہ پھر میں بعد میں سوچتی ہوں کہ کبھی میں نا اس کا جواب دے رہی تھی نا تو یہ اچھا ہوتا تو پھر ایک دو دن جب میں سوچتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں اچھا ہی ہو گیا جو میں نے یہ بات اس دن نہیں کی تھی کبھی چپ بھی کر جانا چاہیے کبھی اس کا جواب نہ بھی دے نا تو اچھا ہوتا ہے جو ہوتی نا ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والے انہوں نے کبھی زیادہ بات نہیں کی وہ میں نے آپ کو ساتھ کافی جو نا ویڈیو میں شیئر کیا ہوا ہے اچھا اس کا حل کیا ہے کہ جب ہمیں ٹینشن بنتی ہے اچھا ایک اور آپ کو بتا دوں ایک مثال دے دوں اچھا کبھی ہمارے گھر کوئی ملازمہ نہیں آئی نہ کام کرنے کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا میں نے رکھی ہوئی تھی کافی ساری دو دو تین تین میرے گھر کام کرنے والی ہوتی تھی جب میں ان سے تنگ آئی ہونا میں نے ان کو نکال دیا میں نے کہا کہ جب میں نے ہیلپ کرنی ہوگی کسی کو ویسے ہی اللہ کے راکے میں دے دوں گی اللہ کے نام پہ کسی کو ویسے ہی صدقہ کر دیا کروں گی ویسے ہی کسی کے ہاتھ میں دے دیا کروں گی کام الحمدللہ اللہ تعالیٰ امیسی تندرستی والی لمبی زندگی اطاف فرما ہے خود ہی کام کر لینا چاہئے وہ کیا کرتی ہیں کہ جب آتی ہیں کام کرواتی ہو کبھی ان کو نا کپڑے کہ دوں نا کہ آج کپڑے میرے ساتھ مل کے نام واش کر لے تو کوئی اچھا سوٹ ہو نا جو ڈریس بہت ہمیں بھی پسند ہوتا ہے وہ آگے سے کہے گی آپی یہ مجھے بہت پسند آگیا یہ مجھے دے دیجئے تو بندہ انکار تو کرنی نہ سکتا وہ کام کرنے والی ہے پھر ایس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ بندہ نا وہ سوٹ دے بیٹھتا ہے جب دے دیتا ہے تو پھر بعد میں پشتاتا رہتا ہے کہ کاش کی یہ میں نہ دیتی کیوں دیا ہے میں نے وہ نہ اپنے یقین کردے پھر بعد میں خون جو ہے نا جلاتی رہتی ہیں تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ نہ یہ سب بار بارہ میں سوچنا پڑے نہ ہی ہمیں خون جلانا پڑے کیوں نہ بندہ وہ کام کر سکتی ہیں عورتیں تو ہم اپنے گھر کا کیوں نہیں کر سکتی وہ باہر جا کے کما سکتی ہیں پیسے بنا سکتی ہیں تو ہم اپنے گھر کا کام خود کیوں نہیں کھا رہی کہ اپنے پیسے بچا سکتی تو اچھا کافی سارے ہیں میں نے پیٹی سے جب نکالنا ہوتا تھا نا سمان تو اس میں پتہ ہے آپ کو قیمتی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں دوب لگوانی ہوتی تھی تو جب نکالتی تھی نا تو وہ اس کو کوئی چیز پسند آ جاتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یہ چیز مجھے چاہیے یہ چیز کی مجھے بہت ضرورت ہے پھر نہ چاہتی ہوئے بھی وہ چیز مجھے دینی پڑ جاتی تو میں کہتی ہوں کہ عورتوں کو ہیلپ پر رکھنی ہے تو رکھ لیں لیکن اس کو اتنا سر پہ نہ چڑھائیں کہ وہ جو آپ کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ بھی مانگ لیں اچھا اس کا حل کیا ہے جو ہم اپنے خون کو جلاتی ہیں اور ہیلپ پر ہیلپ پر کرتی رہتی ہے کوئی وہ کام کرنے والی تو اللہ پاک سے ہمیں ہیلپ مانگنی چاہیے اور ایک وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا میں جلدی سے آپ کو وہ بتا دوں جو میں خود کرتی ہوں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے لئے سارے راستے کھول دیتا ہے اور میرے کام جو ہے نا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس پاک کلام سے سارے جو ہے نا میرے کام آسان ہو جاتے ہیں بہت سارے کام ہوتے لیکن خود اکیلی ہی میں کرتی ہوں وہ یہ وظیفہ ہے کہ چلتے پھرتے پانچ ٹائم کی نماز کے بعد جو آپ تلاوت روز کی کرتی ہے وہ کر لیجئے بیٹھ کے پڑھنا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے اگر چلتے پھرتے پڑھنا ہے تو یہ آپ نے لازمی وظیفہ کرنا ہے پھر دیکھنا ہے آپ نے کہ آپ کے کام کیسے ختم ہوتے ہیں چٹکیوں میں آپ کے سارے کام جو ہے نا وہ چلتے پھرتے ختم ہو جائیں گے ہو جائیں گے آسانی سے بھی ہوں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا غیب سے امداد ہوگی وہ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بے شک گنتی کی ضرورت نہیں چلتے پھرتے جب آپ یہ پڑھتی جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت بندے کی پسند ہے آپ کو میں نے بتایا کہ کافی ساری عورتیں ایسی میری طرف آتی کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے ہماری روزی روٹی میں ہمارے کام ختم نہیں ہوتے تو میں کہتی ہوں بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند آتی ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ پاک تیرے سوا میرا کوئی نہیں کوئی ہیلپ نہیں کرتا اس دنیا میں کسی کا کوئی احساس نہیں کرتا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے راستے اپنے خزانے سارے کھول دیتا ہے اور اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے اور آسانیہ پیدا کر دیتا ہے خود بخود ہی اس کے کام ہوتے چلے جاتے ہیں بس وہ ہاتھ لگاتا ہے کام کو تو کام جو ہے نا سیدھی ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا نا بگڑے کام بھی بن جائیں گے تو وہ کیسے بنیں گے میں نے آپ کو بتا دیا ہے استغفراللہ ربی من کل عظم بیواتو بولیک پڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے جائیں اور اپنی توبہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے یا اللہ پاک میں آجز ہوں میں گناہگار ہوں میں تم سے معافی مانگتا ہوں میری معافی کو قبول فرما اور میرے لئے میرے کاموں کو آسان کر دے تو پھر دیکھئے آپ کے گھر میں کیسی برکت ہوگی آپ کے کاموں میں کتنی برکت ہوگی ایک مٹ لگے گا سارے کام ختم ہو جائیں گے میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں میں ملاد پہ بھی جاتی ہوں سارا دن جو ہوتے ہیں شہر والے گاؤں والے آسپروز جو ہیں ان کے سارے مسئلہ مسئلہ حل بھی کرنے ہوتے ہیں ہمارا کبھی دروازہ بند ہی نہیں ہوا کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں کسی کو دم کرنا ہوتا ہے گھر کے کام بچوں کو سمالنا الحمدللہ اس پاک کلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو آسان کر دیتا ہے جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور یہ تھا میرا آج کی وظیفہ میں نے سوچا حل بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیا کروں اور دیکھیں میں اپنا آج ملاد پہ بھی گئی ہوئی تھی تو پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ